ہاں جی ملالا یوسف زائن میں بی بی سی اردو سروس سنا کرتا تھا دبائی اسلامی بینک میں جایا کرتا تھا اس زمانے میں اور عام طور سے یہ شروع کا دور تھا اور عام طور سے بی بی سی اردو سروس آڈ بجے شروع ہوا کرتی تھی تو ہم نکل رہے ہوتے تھے اے زندگی میں ایک ایسا ٹائم بھی گزارا ہے رات کو آڈ بجے آفیس سے نکل رہے ہوتے تھے واقعی کیا کریئر کا بھی یہ دور جاہلیا ہی تھا سو ہوا یہ کہ ہم بی بی سی اردو سن رہے ہوتے تھے تو اس میں ایک سیریز آیا کرتی تھی سوات میں اس وقت فوجی آپریشن اپنی عروج پر تھا آپ کو پتا ہے سوات کا ایک بہت بڑے حصے پر طالبان پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا ملہ فضل اللہ جو تھا وہ ان کا لیڈر ہوا کرتا تھا اور اس زمانے میں ایک رپورٹ آیا کرتی تھی جس میں ایک بچی گل مکعی اپنی جو ہے وہ سٹوری سنا رہی ہوتی تھی سوات سے اس کی آواز نہیں ہوتی تھی وہ کسی اور کی آواز میں ہوا کرتا تھا لیکن وہ بچی جو ہے وہ بعد میں جب سوات پہ فوج کا قبضہ ایک بار پھر سے پاکستان نے قبضہ چھوڑا لیا طالبان سے اور فوج کا وہاں پہ کنٹرول ہو گیا تو پھر یہ بچی کی جو سامنے آئی اصلیت یا حقیقہ تو بچی کون تھی تو وہ بچی پتا چلا گی تھی واقعی صحیح معنی ہے میں بہتا ہوں کہ یہ فکشنل کاریکٹر ہے یہ کاریکٹر نہیں ہے یہ کوئی صحافی ہوگا سوات کا جو کہ اپنی سٹوری لکھتا ہوگا آج تا ہمیں نہیں پتا سکتا ہے ایسے ہی ہوتا ہو لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ بچی ہے جس کا نام ہے ملالا یوسف زہی اور اس کے والد صاحب کوئی ظیاء الدین یوسف زہی نام ہے کیا نام ہے ان کا وہ وہاں کے ایڈوکیشنسٹ ہیں پرائیوٹ سکول چلاتے ہیں اور اس طرح یہ بچی ہے تو خر ٹھیک ہے اچھا شاید ایک بچی کی ایک ملالا یوسف زہی تھی کہ میں شاید جو اس کی گل مکعی والی سٹوری ہے میں نے اس کو کافی غور سے اور میں نے اس کو کافی جو ہے وہ شوق سے سنا ہمیشہ اور میں اس کو انتظار کیا کرتا تھا ہفتے میں ایک دفعہ وہ سٹوری جو ہے وہ آیا کرتی تھی سو پھر ملالا یوسف زہی ٹھیک ہے جی پتا چل گیا بچی ٹھیک ہے چھوڑی سی بچی یہ سکول جاتی ہے نال سڈنلی مجھے یاد ہے اس زمانے میں میں سلک بینک پہنچ چکا تھا اور ہمارے کالیک وہاں پہ ہوا کرتے تھے کرنل نجیب اب مجھے نہیں پتا کرنل نجیب بلکہ کرنل نجیب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ویور ان دی آفس آف جنید ریاض چودری ہمارے کنزیومر کررٹ کے ہیڈ ہوا کرتے تھے وہاں پہ اور ہمارے ڈ کرنل نجیب ان کو پتا تھا کہ یہ کون تھی اور میں بالکل جیسے کہتے ہیں کہ میری میں جڑ جڑی پڑھ گیا کہ کس طرح ایک بچاری بچی کو جو ہے وہ اس طرح یہ ظالم لوگ جو ہے وہ اس کے سر پہ گولی یا مو پہ گولی مار کے چلے گا and all and somehow we just thought that Malala would die but Malala survived Malala کیا اللہ تعالی نے زندگی رکھی تھی اور ملالا زندہ رہی اور پھر ملالا جو ہے اس نے فائٹ کیا پڑے آپریشنز ہوئے سرجری ہوئے she was taken abroad زیرہ بی بی سی سے کیونکہ واسطہ تھا اس کا تو ہم بریٹیش ارز بھی وہاں involved ہوئے ہوں گے کچھ بھی ہوا ہوگا and then پاکستان میں علاج ہوا پہلے اس کا then she was flown abroad اور وہاں پہ اس کا علاج ہوا the important thing is that Malala survived and honestly speaking میں اس وقت Malala کے خلاف کوئی بھی لوگ بات کرتے تھے کہ یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوا کرتی I was always against those people کافی زیادہ facebook پہ اس زمانے میں کافی active ہوتے تھے twitter تو نیا نیا آیا تھا لیکن I always defended her I always thought کہ یار اس بچی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے ایک چیز جس سے میری تھوڑی ہٹی تھی اس خاندان سے اس کے والد صاحب اچھا اس کے والد صاحب کا بڑا important role زیارہ چھوٹی سی بچی تھی تو والد صاحب کا ایک certain role تو ہوگا اور وہ یہ تھی کہ یہ بہت شدید جیالے تھے شدید people's party والے تھے یعنی اندازہ ہو جاتا تھا میری favorite تو بن ازیر بھٹو ہے یار جب بھی کوئی یہ بولتا ہے نا کہ میری favorite بن ازیر بھٹو ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرات فرمائے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی ایسی موت دی جس کو ہمارے ہاں عام طور سے لوگ شہید شہادت کی موت کہتے ہیں باقی زندگی موت سوری زندگی زندگی کے بعد موت کے بعد جب قیامت ہوگی اس میں کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی decide کریں گے سب کے بارے میں کون شہید تھا کون شہید نہیں تھا however میرے لئے پتہ نہیں somehow this people's party بھٹو بن ازیر یہ red lines ہوتی ہیں تو میں تھوڑی سی جو پہلی بار مرارت ملالہ سے میں پیچھے ہوتا تھا جب میں ان کے بن ازیر قصیدے پڑھتے پر سن رہا ہوتا تھا میں حضر کو ایک کو بولنا بٹا تھا تو کراچی آگے رہ لے تجھے پڑھ جائے گا people's party یہ ہے کیا کہانی بن ازیر اور یہ لوگ ہیں کون anyway coming back پھر بات ہوئی جی کہ وہ نوبیل پرائیس ان کو ملا پاکستانی بڑے غصے میں ہم بڑے خوش تھے مجھے یاد آئے جب ملالہ کو نوبیل پرائیس ملاتا ہے جب ملالہ کو نوبیل پرائیس ملاتا ہے کہنا چاہیے نا میرے اپنے ذہن میں ملالہ کے لیے ہمیشہ اچھے خیال تھے میں نے اچھا گمان کیا ملالہ کی حوالے سے ہمارے پاکستان میں جب ہیومن رائٹس پوائیلیشن شروع ہوئے پرچھتے دو سال پہلے دو سال سے زائد ہو گیا اب تو اور ملالہ کی طرف سے ایک عجیب سے خاموشی ہوا کرتی تھی جب بائی دن میں ملالہ فنڈ جو ہے یہ شاید میں پہلے کو بتا چاہوں گے ملالہ فنڈ ایک بہت بڑا فنڈ ہے اور کافی بڑا فنڈ ہے کئی بلین ڈالر سے اوپر تک کا ہے بہت سارے امریکہ کے ادارے اور حکومتیں جو ہیں امریکہ اور ویسٹ کے بہت سارے ادارے اور بہت ساری ویسٹ کی حکومتیں اس میں فنڈنگ دیتی ہیں اور وہ عجیب تورڈ ویمین ایڈوکیشن میں ان کا نام نہیں لوں گا اسلام آباد وہ کام کرتے ہیں اور میری ان سے تین چار دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی علاقوں میں سندھ کے اندرونی علاقوں میں نیک نیتی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب دے گا سابق برطانوی صدر پرائم منسٹر برطانی میں صدر کہاں ہوتا ہے گورڈن براؤن جو ہیں سکوٹش وہ بسکلی اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور وہ ایک ملالا کے منٹور بھی جو ہیں وہ بن گئے تھے کیونکہ ملالا برمینگم میں ہی میرے خیال سے رہتی ہیں فل ٹائم سو پھر ہوا یہ کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ملالا کی طرف سے خاموشی چلیں جی مان گئے لیکن پھر جب غزہ والی چیز ہوئی میرے خیال سے غزہ جو ہے نا جو کرائیسیس ہوا یہ ایک انسانیت کا مورل کمپس ہے یعنی کس شخص کے اندر کتنا انسان ہے اور کس شخص کے اندر کتنا درد ہے اگر آپ ان کی حوالے سے بھی بات نہیں کریں گے پھر تو یار کوئی غپوڑا ہے مسئلہ ہے سیرہ ساپ کے ساتھ یاز لیکن یار کہانی جو ہے نا وہ پھر یہی ہوئی کہ انہوں نے جا کے ملالا یوسوزہی کی جانب سے ہم نے ہم نے کوئی کوئی ورڈ نہیں سنا کہ ایک لفظ جو ہے وہ ہم نے نہیں سنا بھائی کچھ تو بول دو کوئی ایک آگیا جی اس کا حل ہونا چاہیے لڑکیوں کی جانوں کو بچانا چاہیے عوام کی ابھی کیوں تپیہ بھی ریسنٹلی تپیہ ملالا سے وہ آپ کو پتا ہے کہ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا شو میں بھی ذکر کیا تھا ریڈیو شو کی میں بات کر رہا ہوں کہ ملالا یوسوزہی اور ہلری کلنٹن مل کر ایک برادوے پہ میوزیکل کا آغاز کر رہے ہیں برادوے کل شو کے بعد جو ہے میرے پاس ایک میسیج بھی آیا تھا یار آپ کیا برادوے نیو یورک کے جا رہے ہیں برادوے تو امریکہ میں ہر شہر ہے ہر ہر شہر میں برادوے ہوتا ہے میں نے کہا نہیں جب تھیٹر کی پوائنٹ او یوسوزہی برادوے کی بات کی جاتی ہے اور وہاں پہ بہت سارے تھیٹر ہیں وہاں پہ ملالا کا اور ہلری کلنٹن پروڈیوز کر رہے ہیں ایک میوزیکل اس کا ٹاپک کیا ہے اس کا ٹاپک ہے ویمن ووٹنگ کے حوالے سے ویمن رائٹس کے حوالے سے ووٹنگ ان امریکن الیکشن ویمن راں سے نوزیے گیرے ہیں اس کیا ایسرائیل کے بہت قریبی مانی جاتی ہے اس عورت کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں میرے خیال سے یہاں پہ آکے جوینا وہ ریڈ لائن کروس ہو گئی ہیں for me this was it man this was it thats it disappointment ہوئی بہت زیادہ یار ملالا یوسف زی کے آر اٹیٹیٹیوڈ کی وجہ سے اور میرا نہیں خیال کے اب ملالا پاکستانیوں کی نظر میں تو کمس کم ملالا کے لیے بھی آئیں گی کبھی آئیں گی پاکستان لوگ تعریف کریں گے ملیں گے ان سے حکومتی صدا پر ان کا بڑا سواگت ہوگا ان کا بڑا استقبال ہوگا یہ ساری باتیں ہوں گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب جو ہے وہ کوئی ملالا کی خاص پاکستان میں آؤ بغت جو ہے وہ ہونی والی ہے چالیں چیش شاہل رائٹ یہ ہوگئی بات کھل کے بعد گلی ملالا کی حوالے سے anything else